موسیقی السلام علیکم اس وقت ہم مہران انیویسٹی آف انجینئرنگ انڈ ٹیکنالوجی کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر ایمی میوٹ گالا دوہزار انیس کے نام سے ایک ایونٹ ارگنائز ہوا اور اس ایونٹ کے ہیڈ وولنٹیئرز میس حیرہ عابد خان اور فیض ایمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ان سے کچھ بات کرتے ہیں میں مینی شریف تو تینکیو آپ نے ٹائم دیا اور کیسا رہا ہے ایکسپیرینس اس ایونٹ کو وولنٹیئر کرنا اور کتنے سالوں سے کر رہے ہیں آپ اسلام علیکم میرا نام حیرہ عابد خان ہے سوال آپ کا میرا دپارمنٹ سوفٹر انجینئرنگ ہے آپ کا سوال یہ تھا کہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس تو میں یہ بتانا چاہوں گے کہ ایکسپیرینس میرا بہت لا جواب تھا مطلب آپ یہ دیکھ ساتے کہ ایکسٹورینس جو ہیں وہ لوگ کلاسز کو مینج کر رہے ہیں اور اپنی کچھا کری کریرز بھی ساتھ لے کے چلے جس پر وہ ارن کر رہے ہیں اور وہ انٹرپینار کی ایک سٹیپ پہ ہیں سوال دیٹس سو مچ امیزنگ کہ ہم لوگ اس طرح کی ایونٹس ارگنائز کرواتے ہیں تاکہ ہم لوگ سفت سٹڈیز پر فوکس نہ کریں ہم نے مینجمنٹ سکیلز اور کانفرنس لیول کو بھی بوسٹ اپ کر سکے آپ کا ڈیبارٹ کونسا آپ کا ایکسپیرینس کیمیکل انجنیرینگ میرا نام فیض امد ابڑو ہے اور میں کیمیکل انجنیری دپارٹمنٹ سے ہوں جس سرہ سہرہ نے بتایا ایک بہت ہی بہترین ایکسپیرینس رہا یہاں پر ہم صرف اسٹورنٹس کو ایجوکیشنلی بیلڈ اپ نہیں کرتے بٹ ہم اس نے پروفیشنلی بیلڈ اپ کرتے پروفیشنلیزم آپ کو کتاب سے نہیں ملتا پروفیشنلیزم آپ کو سارے اس ماحول سے ملتا ہے اور یہی چیز ہے جو مہران یونیورسٹی پرموٹ کر رہی ہے بہت سارے سالوں سے اور ہم دونوں تھرڈیئر کے ہیں اور ہم بھی اسی چیز میں از ایڈ وولینٹیر پرفارم کر رہے ہیں اور کافی سارے چیزیں سیکھ رہے ہیں میں کچھ سیکھنے کو بھی ملا مطلب صرف یہ تفریح ہو رہی ہے ہر جگہ جب ہم یہاں ہیں تو سرے سب انجوائے کر رہے تھے پڑھائی نہیں ہو رہی تھی ٹینشن نہیں ہے کوئی سب انجوائے کر رہے ہیں پروفیشنلی کو سیکھنے کو بھی بلا آپ کو اس تجربے سے سر پروفیشنلی اگر میں اپنی بات کروں ہی بہت ہر ہیڈ وولینٹیرز تو ایسا ہوتے کہ ایکسٹرنل کام یہ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنل اور بیکنڈ کام میں کر رہے ہیں جیسے لسٹنگ ہوا میں نے ابھی تک جتنی لسٹنگ کیے جتنی بھی پیپر ورک کیے مجھے نہیں باتا ہے میں کر سکتی ہوں میں نے کبھی زندگی میں پروفیشنلی پیپر ورک نہیں کیا تھا اور ابھی ہمارے دھو تین سیگمنٹ گئے میوٹمن گئے ایم ٹی ایج گئے ٹیک ارینہ گئے اس کے بعد ریسنٹلی گالہ آگئے تو اتنا پیپر ورک اور اتنا پروفیشنلیزم آ چکا ہے اپنی رائٹنگ میں کہ میں شاید اگر کلاسز لیتی تین ہزار چار ہزار دے کے تو میں نہیں سیکھ پا دی جتنا میں نے یہاں پر کام کر کے دیا ہے دوسری بات ہی میری پی آر شپ بہت اچھی ہوئے تیسری بات ہی میں اپنے اسات ہزار سے وہ چیزیں سیکھ رہی ہوں جو میں شاید کبھی نہ سیکھ سکتی ان کا ایکسپیرینس تو وہ میں لے رہی ہوں کسی بھی ایونٹ کو ارگنائز کرنے میں کیونکہ آپ سوفر انجیننگ کے ہیں تو کسی بھی ایونٹ کو ارگنائز کرنے میں سوفر انجیننگ کیا رول پلے کرتی ہے بیسیکلی میں کیمیک اجنری سو بیسے ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر فیڈ کا کسی بھی ایونٹ میں ارگنائز کرنے میں ایک پروپر رول ہوتا ہے کیونکہ پروفیشنلزم کسی کسی کھتے یا پھر کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کو رپیزن نہیں کرتا پروفیشنلزم اندر آپ کے ادھو ہوتا ہے اور آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو یا کوئی بھی چیز ہو آپ جب ان ارگنیزیشنز میں آتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کسی چیز کو رن کیا جاتا ہے پیپر ورک ہو گیا وہ باہر کے کام ہو گیا لوجسٹک ہو گیا آپ کی ایونٹ مینجمنٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کے سٹرونگ ہوتی ہیں اور آپ پروفیشنلی بیلڈ اپ ہوتے ہیں اندر سے تو یہ ساری چیزیں صرف ڈپارٹمنٹ پر محدود نہیں ہیں ہم بیسی سیکھ لیتے ہیں اندر سے ایک بات جو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو کبھی بھی پروفیشنلیزم ملکہ انفرمیشن آپ کو نیٹ پر مل جائے گی لیکن پروفیشنلیزم آپ کو سوسائیٹی سکھاتی ہے اور سوسائیٹی میں انڈلز ہونا بہت ضروری ہے یہ تو اس ایونٹ کی بات ہو گئی ہے یونیسٹی پر آؤں اگر تعلیمی تجربہ کیسا ہے تعلیمی لحاظ سے ٹیچرز کیسے ہیں ماحول کیسا ہے مجھے کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی میرے ٹیچرز میرا ساتھ آتا میرا ڈپارٹمنٹ میری پڑھائی میں ہر چیز سے سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہر چیز میں وہ لوگ رول پلے کر رہے ہیں اپنا اپنا اور اگر ہم ان کو اچھے انپور دیتے ہیں تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں بہترین رول پلے کر رہے ہیں ہمارے ٹیچرز آپ نے یہاں پر دیکھے ہوں گے ایک تو ایج گیب جب کم ہوتا ہے اور جب لوگ آپ دوسرے کو سمجھتے ہیں تو نولیج آسانی سے ٹرانسور ہوتی ہے تو یہی وہ ایک ہمیں محکم ملتے ہیں تاکہ ہم اپنے کولابریشن میں کام کر سکیں اور اپنی لیننگ کر سکیں تو اس حوالے سے اگر ہمیں جنورسٹی کی اکیڈیمک کے حوالے سے دکھا جائے تو جنورسٹی نہ صرف تھیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں پر پرٹی کے لیے بہت آگے بڑھ رہی ہے وائس چانسور صاحب نے جیسے ابھی بتایا تو وی آر گوئنگ فور بلکل لے کے جاتے ہیں سر اور ہم کانفرنسز کرواتے ہیں بہت ساری ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں ابھی ہماری 12 اور 13 فیب ہماری انٹریشن کانفرنس ہے پی سی ایس ای آر کراچی میں جہاں پر انڈسٹریز آتی ہیں اور ایک لنک بنا ہوتا ہے جو بچوں کو اور انڈسٹریز کو جوڑتا ہے انڈسٹری میں یہ لگتے ہیں اور یہ لوگ کیمرکل ہیں یا کوئی بھی میکارکل ہیں تو ہم لوگ اپنی فیلز کے جگہوں پر جاتے ہیں جیسے کہ الیکٹر کے سیشنز پر چلے گئے یا ڈیفرن انڈسٹریز پر چلے گئے تو ہم لوگ کو وزٹ کروایا جاتا ہے جو کونسے پڑھائے جاتے ہیں وہ کونسے آپ کو دیکھنے کو بھی ملتے ہیں جی وہ کرنے کو بھی ملتے ہیں اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے پروجیکس ہوتے ہیں تو ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ان پروجیکس کو اپنی پڑھائی سے ریلیٹ کر کے ان چیزوں کو انڈلچ ان میں ہو جاتے ہیں ان کو پریکٹیکلی عزمان لیتے ہیں ہم لوگ تو ہمیں جو پڑھائی جاتا ہے وہ ہمارے ویشن میں کلیر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے سر تینکیو ویری مچ اس سیشن میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہو